اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم کرتے ہیں آپ سب کا اپنے چینل میک اپ ریوی ویڈ میک اپ آئی سادیہ حسنہ باتیں کم کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے پروڈکٹ کی طرف ہاں جی بات کر لیتے ہیں ہم آج فیس واش کی آج میں جو فیس واش آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں آگے بھی میں نے ویڈیو اپنی اپلوڈ کی تھی یہاں پہ میں لنک آئی بٹن پہ دے دوں گی اب وہاں جا کے چیک کر لی جائے گا تو اب میں جو فیس واش لے کے آئی ہیں وہ آئی سکن والوں کے لئے ہے آئی سکن والوں کے لئے بیسٹ ہے میری جو سکن ہے وہ ڈرائی ہے میں نے بھی سپلائی کیا ہے تاکہ ڈرائی سکن والوں کے لئے بھی یہ ریویو ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ ڈرائی سکن والوں کے لئے اچھا ہے یا نہیں ہے تو اب بات کر لیتے ہیں ہم اس فیس واش کی میرے پاس جو فیس واش ہے وہ ہے گارنیر سکن ایکٹیو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں فرنٹ پر لکھا ہوا ہے 3 in 1 چارکول پیور ایکٹیف انٹی بلیکٹس کلیر بلیکٹس فرم فرسٹ یوز یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہی استعمال میں جو آپ کے بلیکٹس ہیں وہ ختم ہو جائیں گے مطلب کہ ریموو ہونا شروع ہو جائیں گے اور پھر جب آپ اسے استعمال کرتے رہیں گے تو وہ بالکل ختم ہو جائیں گے اور 3 in 1 چارکول مطلب کہ اس میں یہ ایک ہے پر اس میں تین چیزیں ہیں اس میں تین کالٹیز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے پہلی ہے daily wash مطلب فیس واش پھر scrub اور پھر mask اس فیس واش کی بیسٹ بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو تینوں چیزیں مل رہی ہیں اور بہت یہ فوٹیبل آئی ہے تو آپ بات کر لیتے ہیں یہاں پہ natural charcoal plus selilic acid for oily skin یہ کہتے ہیں کہ یہ oily skin والوں کے لیے ہے اور travel size ہے یہ چھوٹا سا ہے 50 ml کی بوٹل ہے یہ یہ بالکل travel friendly ہے اور 50 ml اس میں product ملتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی back side کی back side پہ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہتے ہیں کہ آپ کے جو اگر آپ کی oily skin ہے تو آپ کی oily skin سے یہ زدی blackheads کو remove کرے گی اور آپ کی گندگی آپ کے جو skin پر گندگی ہے اس سے آپ کو نجات سیکنڈ پہ یہ انہوں نے یہاں پہ اس کے استعمال بتائے گئے ہیں کہ اگر فیس واش استعمال کریں گے تو کس نے کتنے پرسنٹ آپ کے فیس کو صحیح رکھے گا 96% آپ کے فیس کو یہ smooth کرے گا اور فیس کو clean کرے گا یہ 87% آپ کی skin کو بالکل صاف کر دے گا blackheads سے مطلب کہ آپ کی skin میں جو blackheads ہیں ان کو آستاستا remove کرے گا اور mask میں ہی کہتے ہیں کہ آپ کو یہ 96% آپ کی جو skin ہے اس کو صاف رکھے گا اب آپ یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں اس طرح لکھا ہویا how to use it اور یہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ نے فیس واش استعمال کرنا ہے oily skin والوں کے لئے تو آپ نے فیس واش کو پہلے اپنے چہرے کو گیلا کرنا ہے اور پھر آپ نے فیس واش کو استعمال کرنا ہے اور اگر آپ کی dry skin ہے تو آپ نے بھی ایسے ہی استعمال کرنا ہے میری dry skin تھی میں نے اس کو ایک سے دو مرتبہ استعمال کیا میری skin کافی smooth رہی ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی oily skin ہے تو آپ definitely اس فیس واش کو ضرور apply کریں اپنی skin پہ آپ کو بہت اچھا محسوس ہوں اب بات کر لیتے ہیں scrub کی scrub oily skin والوں کے لئے یہ ہے کہ روز اسے مساج کریں اپنی face پہ circular motion میں اور اگر dry skin والے ہیں تو وہ ہفتے میں ایک سے دو مرتبہ بس اسے لگائیں کیونکہ اس میں جو particles ہیں وہ چھٹ چھٹے ہیں وہ آپ کی skin کو نقصان دے سکتے ہیں اگر آپ اسے روز روز کریں گی تو آپ اسے روز روز نہ کریں اگر آپ dry skin ہے تو آپ اسے ہفتے میں ایک سے دو مرتبہ بس کریں ماسک انہوں نے کہا ہے apply to face two to three times مطلب کہ دو سے تین مرتبہ ہفتے میں استعمال کرنا ہے آپ نقصے ماسک درائی skin والے بھی اسے ہفتے میں دو سے تین مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں اور پانچ منٹ کے لئے سے چھوڑ دینا اور پھر اسے دھو لینا اور یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ آنکھ اور ہونٹ پر لگ جائے تو آپ اسے فورا remove کر لیں میری skin dry ہے میں اپنی چھوٹی سیس ان کو استعمال کر آیا ان کی oily combination skin ہیں تو normal to combination skin ان کی تو میں نے ان کو بھی استعمال کر آیا ان کو بھی کافی پسند آیا اور مجھے بھی کافی اچھا لگ ہے تو آپ اسے ضرور reply کریں اور اسے ضرور buy کریں مارکٹ سے پرائز کی پرائز اس کی ہمیں جو لوکل مارکٹ سے ملی ہے 200 پرائز ہے اگر میں گلت ہوں تو میں یہاں پہ mention کر دوں گ آپ دیکھ لی جی گ تو باقی all over جو اس کا review بنتا ہے وہ oily skin والا کے لئے بھی best ہے oily والے جو ہیں وہ ضرور پائے کریں اور اگر skin dry ہے آپ لوگوں کی تو آپ لوگ اس کو جس طرح میں نے بتایا اس میری جو سکن بھی ہے dry بھی ہے پر میں نے جب اس استعمال کی تا میری سکن بلکل ٹھیک تھی اتنی dry نہیں تھی اس لئے میں نے اس کا ریوی ریکارڈ کی اپنے لئے اور اگر آپ کی سکن بہت زیادہ dry ہے جیسے اب موسم جو چل رہا میری سکن بہت زیادہ dry اور sensitive ہو گئی ہے اب میں اس کم استعمال کروں گی باقی اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں یہ اچھا ہے اور جس طرح میں نے آپ بتایا اس طرح آپ نے اس استعمال کرنا ہے اب میں آپ لوگوں کو کھول دکھا دیتے کہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اب آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اس طرح کا بلیک کلر کا یہ نظر آتا ہے یہ دیکھیں بلیک کلر کا ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے سے پارٹیکل ہیں سکرب نگ کے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آپ میرا کیمرا اگر زوم کر دکھائے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے سے پارٹیکل ہیں اس کے اندر اس لیے یہ آئلی سکن والوں کے لیے بیسٹ ہے اور ہاں میں ایک بات آپ کو بتاتی جاؤ کہ اس کو میں جب اپلائے کیا تو میری سکین سمود ہو گئی تھی اور سلکی ہو گئی تھی کافی دیر تک سلکی رہی تھی میری سکین زیادہ ڈرائی نہیں ہوئی تھی تو یہ ڈرائی سکین والوں کے لئے بیسٹ ہے آپ اسے ضرور بائی کریں نیو ویڈیو کے ساتھ تک مجھے اجازت دی جی فولو کریں مجھے انسٹرگرام پہ انسٹرگرام کا لنک اور ڈسکرپشن باکس میں ہے اور یہاں پہ آرہا ہوں گا سبسکرائب کا بٹن اس کو کلک کر میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل بٹن کو ضرور پریس کریے گا کیونکہ اس کو پریس کرنے سے آپ لوگوں کو میرے آنے ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے ملے گا اور یہاں پہ ویڈیوز آرہی ہوں گی اس کو بھی واش کر لیں آپ کا بہت شکریہ اور میرے ویڈیو کو دیر سارا پیار دیں اور اپنی فیملی میں